السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے ویل ورٹ ریس ڈیزائنز اور ساتھ ساتھ ایمبرائیڈی کے آئیڈیاز لائی ہوں کہ آپ ویل ورٹ پر کس کس ٹائپ سے اپنی ایمبلشمنٹ ایمبرائیڈی زردوسی ورک گوٹا ورک میرر ورک اور مختلف ٹائپ کی شوز یا خوبصور دھوبٹے اور ڈیزائنر غرارہ شرارہ بیل باٹم ٹراؤزر پینٹ ان کے ساتھ آپ کیری کر سکتی ہیں کچھ لیڈیز کو سیمپل کرتی پسند ہوتی ہے اور ساتھ اس کے ٹراؤزر بنارسی بروکیٹ یا کوئی بھی سٹار فیبرک جو آپ کو اچھا لگتا ہو فینسی لک دینا چاہتی ہوں کلر کنٹراس کے ساتھ تو آپ وہ بھی بنا سکتی ہیں اور کوئی کوئی لیڈیز فل ڈریس ویل ورٹ کا پہننا پسند کرتی ہیں ٹو پیس اور کوئی تھری پیس کیونکہ ویل ورٹ شال کے ساتھ بھی ٹری پیس سوٹ آئے ہوئے ہیں ٹو پیس بھی اور ون پیس بھی بنے بنائے ویب سائٹ سے بھی آپ لے سکتی ہیں کسی بھی ویب سائٹ سے جیسا کہ پک کے اوپر ویب سائٹ کے بھی نام درج ہوتی ہیں آپ وہاں سے بھی آن لائن شوپنگ کر سکتی ہیں اب یہ دیکھیں کتنے خوبصورت یہ ڈریسز ہیں جو کہ ایمبلشمنٹ ایمورائیڈی ڈریسز ہیں ان میں آپ چاہیں تو تلہ ورک گوٹا ورک میرر ورک اور زردوسی ورک اور اس کے علاوہ آپ کروا سکتی ہیں کوئی بھی ایسی مرائیڈی جو آپ کو اچھی لگتی ہو آپ فینسی لک دینا چاہتی ہیں پارٹیز کے لیے ویڈنز کے لیے سپیشل ایونٹس کے لیے کیونکہ ویل ورڈ فیبریک کچھ ایسا فیبریک ہے جو کہ ونٹر سیزن میں ہی استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ کافی تھیک ہوتا ہے کافی فلفی ہوتا ہے اس کی کوالٹیز اور اس فیبریک کی کافی زیادہ اقسام ہیں سٹریچیبل فیبریک بھی ہوتا ہے ویلوٹ میں جورجٹ میں ہوتا ہے جرسی میں ہوتا ہے کوٹن میں ہوتا ہے کیونکہ ویلوٹ کی بھی کافی زیادہ کوالٹیز ہیں تو آپ دیکھ کر لیں کہ آپ کو کونسی کوالٹی لینی ہے سٹریچیبل لینا ہے یا آپ نے کوئی اس طرح کا فیبریک لینا ہے جو کہ جورجٹ پہ ہو یعنی کہ لچکدار ہو یا پھر آپ سٹریٹ فیبریک کو لینا چاہتی ہیں کھڑا فیبریک لینا چاہتی ہیں یا لچکدار جو بھی یہ تمام جو ویلوٹ کی اقسام ہیں آپ ان کو دیکھ کر لے سکتے ہیں ان کو سٹیچ کرنا اور کٹنگ کرنا بھی بہت ہیزی ہے جب بھی آپ کٹنگ یا سٹیچنگ کریں ہمارے چینل سے ان کی ٹیپس اور ٹکس ضرور دیکھیں کہ کٹنگ کے ٹائم آپ اس فیبریک کو رونگ سائیڈ سے رکھ کر کٹنگ کریں یعنی کہ جو اس کی رائٹ سائیڈ ہے وہ اندر کی طرف کریں دونوں سائیڈیں آپس میں فر کو ملا لیں اور رونگ سائیڈ اوپر کی طرف ہو تاکہ جس پر آپ چوک کا نشان لگا کر کٹنگ کر سکیں کیونکہ اس طرح سے آپ کا فیبریک ایک دوسرے کو فر آپس میں پکڑ لیں گے اٹیچ ہو جائیں گی تو آپ کا فیبریک کی جو پیمائش ہوگی یعنی آرم ہول نیک لائن فٹنگ کی وہ آپ کی سیم ہوگی ورنہ سلپ ہو جاتا ہے اور کٹنگ کے ٹائم اس کی پیمائش چینج ہو جاتی ہے آپ ڈاؤن ہو جاتی ہے رونگ ہو جاتی ہے تو آپ اس کو ہمیشہ رونگ سائیڈ کی سائیڈ دونوں آپس میں ملا کر رکھیں اور اس طرح سے آپ چوک سے جو بھی آپ کی پیمائش ہے اس کے نشان لگائیں پھر کٹنگ کریں یا پھر کومن پن لگا کر بھی آپ فیبریک کو کٹنگ کر سکتی ہیں